اسلام علیکم دوستو کیا آج چال ہے ٹھیک ٹھاکو آج ہم اس شیل کی رپیرنگ کرنے جا رہے ہیں یہ سی ایف ایل لیمپ ہے اور ہم نے اس کی رپیرنگ کرنی ہے رپیرنگ کرنے کا طریقہ کا یہ ہے کہ اس کے نام نے دیکھ لینا ہے کہ یہ کٹ ٹھیک ہے یہ شیل ٹھیک ہے اگر یہ کٹ ٹھیک ہے تو اس کا شیل خراب ہوگا اگر شیل ٹھیک ہے تو کٹ ٹھیک ہوگی اس لیے ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد اس کو جو چیز خراب ہو اس کو چینج کرتے ہیں یہ میری وائر تھی وہ ٹوٹ چکی ہے اس لیے میں اس کو دوبارہ لگانے جا رہا ہوں یہ میرا کواویہ ہے کواویہ کے ساتھ میں اس کو پیچ کر دوں گا اس کے ساتھ ٹانگ کا لگا لوں گا اس کو ہی objects تھاتھ تھوکس تھپس تھپس تھپھو تھپس تھania موسیقی موسیقی اس کے ساتھ میں نے اٹیج کر کے نا ہماری یہ باری جو ادھر لگی ہوئی ہے یہ ہم نے لگا دیا ہے اب ہی تار اس کو ٹیج کر لیا ہے اور ہم نے اب یہ شیل لگانا ہے شیل لگانے کا طریقہ کیا ہے ہم نے دیکھ لینا ہے یہ چار وائر ہے شیل کی اور کٹ میں بھی چار پوائنٹ ہے اس کے یہ ون ہے یہ ٹو ہے یہ تری یہ فور یہ ون ٹو تھری فور ایسے ہم نے ٹیج کر لینا ہے اس کو ٹیج کرتے وقت یہ دیان رکھیں کہ اس کی ایک وائر دوسری وائر کو ٹیج نہ کرتی ہو ورنہ ہوگا تو کچھ نہیں شیل جلد خراب ہو جائے گا وہ کراس ہو جائے گا پھر کراس جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا اس لئے ہم نے اس کو ٹیج کر لینا ہے ٹی spine Tradii بچی سی ڈжی ڈیج کھتا ہے ٹیř والوئیiami نہیں beadsی ہے کھیک یہ ہوں یں ہوں ột ہوں یہ دیکھیں ہمارا شیل جو بن چکا ہے اور اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک سیریز بورڈ لینا ہوگا یہ میری سیریز بورڈ کی وائر ہے اور ہم نے اس وائر کو ٹھیک ہے اور اس کے بیک سیٹ پر لگا دینا ہے پوائنٹ پر دیکھیں یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا یہ چل چکا ہے اس کا مطلب ہمارا یہ شیل ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے اور ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو مزید دلاتے رہیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں میں سے ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ موسیقی